اسلام علیکم دوستو میں ہوں یوپسین و آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل یوپسین یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا جی میل آیا ہے یا آپ کے چینل کے اوپر لکھا ہوا ہے ناٹ یور چینل مطلب کہ ناٹ الیجیبل فار مونیٹائزیشن اس طرح کا اپشن آ رہا ہے اور آپ کے اوپر اس طرح کا ایک میل بھی آیا ہے تو آج کی وڈیو کے اندر آپ کو اس طرح کے جی میل کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے چینل کے اوپر جو ہے اپنی مونیٹائزیشن کیسے الیجیبل کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یور مونیٹائزیشن ناٹ الیجیبل کہ آپ کی جو مونیٹائزیشن ہے وہ الیجیبل نہیں ہے تو اس کو الیجیبل کیسے کیا جا سکتا ہے اس جی میل کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں تو فرم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سریفیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ لگے بیلے کمکل آدمی پریس کریں تاکہ میری ہاتھ آنے والے نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو فرنٹس سب سے پہلے میں اس بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کے چینل کا نام ہے سریکی سٹوڈیو تو ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور اپنا چینل مجھے سامپا کے بھائی میرے چینل کو پر یہ ایشیو آ رہا ہے آپ اس ایشیو کو دیکھیں اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو حل کریں تو بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت شکریہ تو یہاں پر جو ہے ہم اس جی میل کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہے ہائی سریکی سٹوڈیو تو انہوں نے سب سے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ کے چینل کو ہم مولیٹائز نہیں کر سکتے اور آپ کے چینل کے اوپر کسی قسم کی کوپی رائیڈ یا کمیونٹی گائیڈلینز ہے تو اس کو آپ اگر اس ویڈیو کو ڈلیٹ کریں گے تو ہم پھر بھی اس کی گائیڈ لائن جو ہے اس کو نہیں ہٹائیں گے سوری کوپی رائیٹ کا میں ایسے بھول گیا تو گائیڈ لائن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ویڈیو ڈلیٹ بھی کر دیں گے تو آپ کی گائیڈ لائن نہیں ہٹے گی اس کے پر اس کے بعد لکھا ہے کہ here's what you need to know and to have do have to you your monetization reinstated تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی monetization کو دوبارہ کیسے eligible کر سکتے ہیں اس کے لئے دو طریقے جہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے دو طریقے آپ کو دیں گے پہلا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ resolve your copyright اور community guideline issue آپ اپنی copyright یا community guideline issue کو ختم کریں اس کو resolve کریں دوسرا طریقہ انہوں نے کہا ہے deleted video will not resolve community guideline اور copyright issues انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز چاہے copyright ہو یا community guidelines ہو آپ اس ویڈیو کو اگر delete بھی کر دیں گے تو بھائیوں آپ کے سمجھ آگئے ہوگی کہ copyright ویڈیو ہو یا community guideline جس پر بھی آپ کو copyright آیا ہوگا وہ آپ کا نہیں ہٹے گا چاہے آپ اس کو ویڈیو کو delete بھی کریں اس کے بعد لکھا جاتا ہے what if you cannot resolve your copyrights or community guideline issues کہ کیسے کس طریقے سے ہم community guideline strike یا copyright کا issue جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کے جو ہے eligible کر سکتے ہیں monetization کے لیے اس کے بعد لکھا if you cannot resolve your existing copyright and community guideline issue تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کی جو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں three months if you meet the following criteria تو انہوں نے کہا ہے کہ تین مہینے کے اندر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ دو option ہم کو دیے گئے اگر ان دو option کے اوپر آپ follow کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ issue ختم کر دیا جائے گا automatically تین مہینے کے بعد تو سب سے پہلے والا آپ سن لیں کہ انہوں نے کہا ہے you did not have any new copyright تو آپ کی اگلے تین مہینے کے بعد یہاں پر past three months بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا within the past three months تو انہوں نے کہا ہے کہ اگلے تین مہینے کے اندر اندر اگر آپ کی دوبارہ سے کوئی guideline strike یا copyright strike آتی ہے تو جس دن دوبارہ آپ کی copyright یا guideline strike آئے گی دوبارہ اسی دن سے آپ کی اگلے تین مہینے گنے جائیں گے یہ نہیں کہ پچھلی آپ کی guideline strike کو دو مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے اور 29 دن ہو گئے ہیں اور ایک دن پہلے آپ کی دوسری guideline strike آ گئی تو بھئی اس دن سے پھر آپ کو 90 دن کا انتظار کرنا پڑے گا اسی لئے آپ اپنی دوسری guideline سے بچیں پہلی اگر آ گئے تو تین مہینے تک ایسا کوئی غلط کام نہ کریں کہ آپ کی دوبارہ guideline strike آئے کیونکہ تین آنے کی وجہ سے اگر تیسری guideline strike بھی آ جائے خدا نہ خاصتہ تو آپ کا channel delete کر دیا جائے گا اس کے بعد دوسری بات وہ کہتے ہیں you use your account in compliance with our policies for example by uploading content that have right monetization انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کوشش کریں کہ آپ کے account کے اوپر دوبارہ سے کوئی complain نہ آئے ٹھیک ہے پولیسی سے آپ بچے رہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ uploading بھی جاری رکھیں اپنی چینل کے اوپر uploading جو بھی ویڈیو آپ upload کریں اس کے اندر کوئی copyright یا community guideline کا مسئلہ نہ ہو اور آپ اس پر کام بھی نہ چھوڑیں تو پھر آپ کا تین مہینے کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو فرنس آپ کو تقریباً یہ ساری سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد جہاں نیچے جو دیا گیا ہے نیچے انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ تین مہینے کے بعد بھی حل نہیں ہوتا دوبارہ سن لیں کہ اگر آپ کا مسئلہ تین مہینے کے بعد بھی حل نہیں ہوتا کچھ ایسے چینل ہے جو لٹکے ہی رہتے ہیں تین مہینے کے بعد بھی تو بھائی ان کو feedback ایک یوٹیوب کو ایک جی میل بھیجنا پڑتا ہے ان کو جی میل آپ بھیجیں کہ بھائی ہمارے تین مہینے پورے ہو گئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو monetization کے لئے eligible کر دیں ٹھیک ہے پیارے بھائی تو آپ ان کو ایک جی میل اس طرح کا بھیجیں ہیلو یوٹیوب ٹیم بھائی اس کے بعد آپ لکھیں کہ میرے چینل جو ہے میں زیادہ انگلیس تو نہیں جانتا اس لئے آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ لکھیں کہ بھائی میرے تین مہینے میرے چینل کو پر گائیڈ لینڈ سٹرائک یا کوپی ریٹ کے ایشیو کی وجہ سے میرے چینل کی تین مہینے تک جو ہے monetization eligible روک دی گئی تھی تو اس لئے آپ اب میرے تین مہینے پورے ہو گئے ہیں دوبارہ سے میری کوپی ریٹ کا کوئی ایشیو بھی نہیں آیا اور میری پہلے والی گائیڈ لینڈ سٹرائک بھی ہٹ چکی ہے تین مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن میرا چینل جو ہے eligible نہیں ہوا تو برائے مہربانی آپ اس کو eligible کر دیں تو یوٹیوب اس کو eligible کر دے گا monetization کے لئے تو فرنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری ویڈیو کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی فرنٹس کیسے لگی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ